بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج میں آپ کے لئے میکرونی کی ایک نیو ریسپی لے کر آئی ہوں یہ سوپر ڈیلیشیس میکرونی ریسپی ہے آپ ضرور اسے ٹرائے کریں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آج ہم میکرونی گرین گرام کے ساتھ بنائیں گے یعنی سبز مون کے ساتھ تو چلے فرنڈز اسے بنانا سٹار کرتے ہیں یہ تقریباً ہاف کپ آئل ہے اور آئل گرم ہونے کے بعد میں نے اسے اس میں دو میڈیم پیاس سلائس کر کے ڈال دیئے تھے تھوڑا سا لائٹ براؤن ہونے پر میں نے اس میں دو بڑے ٹاماٹروں کی پیورے اس میں شامل کر دی ہے اور اسے میں اچھے سے اب بھون لوں گی ٹاماٹر اور پیاس ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس میں میں جو ہے سپائسز شامل کروں گی میرے پاس سپائسز میں ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چیل پاوڈر ون ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر ون اڈا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی نمک اور مرج کے آپ اپنے ٹیش 법ن کے مطابق لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی کرم مسائلہ اور اس کے علاوہ میں ون اڈا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں شامل کروں گی چکن پاوڈر اور بس اتنے ہی مسالے ہمارے اس میں جائیں گے اور میں اسے تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لوں گی اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں تقریباً ایک کپ میں اس میں شامل کر دوں گی ہری مونگ یہ ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہماری فیملی میں تو اسے بہت زیادہ بنایا جاتا ہے لیکن میں نے یوٹیوب دنیا میں دیکھا ہے ایسی ریسپی کسی نے بھی شیئر نہیں کی اور نہ کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے تو آپ ضرور اسے ایک مرتبہ ٹرائے کریں تو فرنس ہماری مونگ تھوڑی سی تلنے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے سٹین گلاس پانی اور اس کے بعد میں اسے بنا رہی ہوں پریشر ککر میں اور میں اسے تقریباً دو منٹ کے لیے پریشر ککر میں بناوں گی کیونکہ یہ بہت ہی جلدی پک جاتے ہیں اور اسے میں نے تقریباً دو منٹ کے لیے ہی پکا لیا ہے اور یہ ہمارے نائنٹی پرسنٹ جو ہے ڈن ہو گیا ہے ہم نے اسے نائنٹی پرسنٹ ہی ڈن کرنا ہے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ہماری میکرونی کے ساتھ بن جائیں گے یہاں پر میرے پاس ڈیلڈ کپ میکرونی ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد مجھے اس میں پانی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تقریباً ڈیلڈ کلاس پانی میں اور اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ میکرونی بھی پھول جائے گی تو اس میں پھر ہمارا پانی کم ہو جائے گا تو یہاں پر میں اس میں شامل کرنی ہوں ڈیلڈ کلاس پانی اور اسے بھی میں اب اس کا تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس کا دھکن اس کے اوپر بند کر دوں گی اور اب تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی فرنٹس آٹمنٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو نکال رہی ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی مزے کی ہماری میکرونی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور فرنٹس آپ ضرور سے ٹرائے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں جوسی جوسی میکرونی اور اس کا فلیور بہت ہی زیادہ مزے دار ہوتا ہے آپ جو ہیں سرکے میں سب مرچے کٹ کر اس کے ساتھ آپ اسے سرف کریں یہ بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں اس کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیس ریسپی شیئر کروں اور فرنٹس اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے اور آپ نے اسے ٹرائے کیا تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائف شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ میں ڈیوے بیل آئیکن کو بھی دبانا لازمی ہے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنسکے شکریہ 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 اللہ حافظ